کیارے طلبہ آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت ششم جماعت ششم میں تیسری نظم ہے رائل اور قومی ایک جہدی آج ہم اس میں پارٹو پڑھنا ہے یعنی نظم اس نظم کو طلبہ غور سے سنی آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آتا زندگی کی ایک علامت بن کے لہراتی ہے رائل کوئی بھی موسم ہو بس دوڑی چلی جاتی ہے رائل کیسے لڑتے ہیں اندھیروں سے بتلاتی ہے رائل گپ اندھیروں کی گپاؤں سے گزر جاتی ہے رائل رائل کو آپس کی نفرت سے کوئی مطلب نہیں رام اور رحمان کو ہمراہ لے جاتی ہے رائل بولی اپنی زبانیں بانٹی لہجوں کے پھول سب کو قومی اکتا قدر سکلاتی ہے رائل دھرم مذہب ذات فرخہ گھر میں رکھ کر آئے ہر مسافر کو ای ایک بار سمجھاتی ہے رائل دھوپ بارج برف گھر کی ردائے کاٹ کر اپنے منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے رائل وقت کی رفتار سے پیچھے کوئی رہ جائے تو چھوڑ کر اس کو وہیں آگے نکل جاتی ہے رائل یعنی طلبہ اس نظام کا خلاصہ پڑھنے سے آپناوں کو اور اچھی طرح سمجھ ماتا ہے کہ رائل میں ہر مذہب کے لوگ کس طرح ایک جاگہ بیٹھ کر جاتے ہیں یہاں پہ تصویر میں بھی دیکھو اس میں ہر مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہندو مسلم سے ایک حسائی یعنی رائل کے اپنا گھر نہیں ہوتا تو اس میں ہر مذہب کے لوگ منزل کر لے کے جاتی رائل اور اپنے منزل کو پہنچاتی ہے اسی طرح خلاصے میں دیکھو شائر نے رائل کو زندگی کی علامت کہا یعنی شائر نے رائل کو کیا کہا زندگی کی علامت کہا یعنی رائل کیا ہے کہ زندگی کی علامت یعنی زندگی بھی کیا ہے کہ رائل کی طرح ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے کاموں کو مکمل کرنے ایک نہ ایک دن اپنے مقام کو پہنچناafft اسی طرح رائل بھی کیا ہے تمام عوام کو ہر مذہب کے لوگوں کو بٹھائے کے اپنے منزل کو چھوڑ آتی ہے یعنی ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہو تو پھر کئی ایک مشکلہ دور ہو جاتے ہیں اور زندگی کا لطف و بالا ہو جاتا ہے زندگی زندگی بن کر سامنے آتی ہے یعنی ریل کی طرح ہماری زندگی رہے تو زندگی زندگی بن کر سامنے آتی ہے کیونکہ ریل کسی بھی موسم میں ٹھائرتی نہیں یعنی ریل کونسا بھی موسم موسم رندسارما گرما یا جا کونسا بھی موسم بڑھ ساتھی ہے موسم میں نائی روک یعنی اپنا کام اپن کرتی آنے اس کا کام کیا ہے تمام لوگوں کو اپنے سٹیشن پر چھوڑ آنا ہے ہر موسم میں چلتی رہتی ہے جبکہ ایک ہم ہے کہ جاڑے میں سردی سے ٹھڑڑ جاتے یعنی انسان کی فطرت ایسی ہے اگر زیادہ سردی ہوگے تو ہم کیا کرتے گھروں سے باہر نہیں نکلتے اسی طرح بارش ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلتے عجر زیادہ سے بھ irаютہ بارش ہوئے تو by ہے نہ نکلتے انسان کہ ریل کیا ہے ہر موسم میں چلتی جلی جاتی ہے اور گرمہ ہو تو گرمی سے کوئی کام نہیں کرتے انسان لیکن ریل کو دیکھیں اندھیروں سے بھی نہیں ڈرتی بلکہ وہ تو сталоر اندھیروں کی گھو پاؤں یعنی اندھیر گاروں کی بھی پراہ نہیں کرتی یعنی ریل کیا گرتی کتنے بھی بڑے بڑے غار ہندے اندھیرہ ہندے اس میں سے چلے جاتی رہتی ہیں رائل کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی دھرم یا مذہب کا آدمی ہو اسے اپنے منزل تک پہنچاتی ہے رائل کی اور خصوصیت کیا ہے کہ رائل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی دھرم یا کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب کا آدمی ہو وہ اپنے منزل تک پہنچاتی ہے کس کو انسان کو ذات زبان اور تہذیب سے اسے کوئی مطلب نہیں یعنی رائل کو کچھ بھی ذات و زبان سے مذہب تعلق ہے کیا کس سے بھی کوئی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنا کام کرتی چلی جاتی ہے تو ہر مذہب کے لوگ کوئی بھی بیٹھ سکتے ہیں تو وہ ہر وقت یہی سونچتی ہے کہ ان سب کو کئی سے آرام کے ساتھ لے جائے لے جایا جائے یعنی یہ سونچتی ہے کہ رائل تمام مذہب کے لوگ تو ہائے ٹرین میں لیکن آرام سے لے کر جانا یعنی ان کو حفاظت سے لے کر جا کے کئی سے آرام سے لے کر جائے کہ ان کے منزل کو پہنچایا جائے خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کوئی وقت کے ساتھ نہیں چلتا وہ سے چھوڑ کر چلے جاتی ہے یعنی رائل کے اور خصوصیت کیا ہے کہ کون بھی انسان اگر ایک ٹرین مثال کے طور پر کرکٹر آٹھ بجے یہاں سے نکل جاتی کہاں سے یہ جو مقام اکار آباد ہے وہ آٹھ بجے نکلنا ہے تو وہ آٹھ بجے نکل جاتی اگر اپنے کیا کرتے آٹھ بج کے دس منٹ کو یہ سمجھو تو اپنے لئے رکتی کیا ٹرین نہیں رکتی یعنی وقت کی خدر کرنے والی ٹرین ہے ٹرین کا اور خصوصیت یہ ہے کہ وقت کی خدر کرتی اگر انسان لیٹایا تو اسے وقت کے ساتھ ساتھ چلتی اس کو چھوڑ کر چلے جاتی ہے دیکھنے میں رائل ایک ہے لیکن وہ کئی اصاف اپنے اندر رکھتی ہے کیا ہے دیکھنے میں رائل ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر کئی اصاف ہے جیسے وقت کی خدر کرنا زندگی کی زندگی بن کر رہنا ہندیرے گپوں میں چلے جانا غاروں میں سے جانا دھوپ بارش اور کون سے موسم میں بھی چلتی رہتی ہیں جیسے مساوات ایک جہتی زبان اور فیرخہ وغیرہ میں وہ تمیز نہیں کرتی یعنی کون سے بھی مذہب کے لوگ رہندے ان کو اپنے منزل کو پہنچاتی ہے صرف یہی مذہب والے بیٹنا بلکہ اس کا کچھ بھی رولز نہیں ہے نظم کے ذریعے خومی ایک جہتی کو ظاہر کیا یعنی شاعر کون ہے اس میں علام قوس حسین کیا بیان کرنا چاہ رہے کہ اس نظم کے ذریعے خومی ایک جہتی کو ظاہر کر یعنی تمام خوم کے لوگ ہر مذہب کے لوگ ایک خوم میں رہنے کے بعد بعد کون سے بھی مذہب سے ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے مل جھلکا رہنا چاہیے کاش ہماری زندگی بھی ریل کی طرح ہو تو خوموں کے درمیان کی نفرت مٹ جاتی ہے کیا بھر یہاں پہ شاعر ریل کی طرح ہماری زندگی رہ تو کیا ہوتی خومے کے درمیان نفرت مٹ جاتی ہے اور ہم سب اپنی اپنی زندگی کو خوشگوار مناتے ہیں اسی طرح طلبہ کیا کرنا چاہیے آپ اس میں مل جھلکا رہنا چاہیے اس نظم کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئے کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق ہفہندے یعنی اپن کام بھی تعلیم حاصل کرے وہاں پہ ہر جگہ مل جھلکا رہنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ انظم ختم ہو چکے تیسرا حصہ کل پڑھیں گے